اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین آج کی اس مجلس میں ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں یہ بتانی چاہ رہے ہیں چند جنوں کے بعد ہمارے سروں پر نہایت عظیم الشان مہنا رمضان کا آنے والا ہے جس میں جنت کے دروادے کھول دی جاتے ہیں جہنم کے دروادے بند کر دی جاتے ہیں سر کو شیاطین چکڑ دی جاتے ہیں نیکیوں کا عجل سواب بڑا دیا جاتا ہے جس کے ہر رات اعلان ہوتا ہے اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ اور اے شر کے طلبگار پیچھے ہٹ جاؤں جس کی ایک ہاتھ ہزار مہنوں سے افضل ہے جو اس کے خیر سے محروم رہا واقعی محروم رہا روزہ، تلاوتِ قرآن، صدقات، خیرات، قیام اللیل، دعا، استغفار پر مشتمل نیکیوں کے اس موسمِ باہر کی آمد آمد ہے کتنے لوگ جو گدشتہ سال ہمارے سات روزے میں شریک تھے آج قبر میں مدفون ہیں کتنے چہرے جنہیں ہم نے گدشتہ سال رمضان کے صحیح سلامت دیکھا تھا آج بستر مرگ پر پڑے موت اور حیات کے بیچ ہچکو لے کھا رہے ہیں کیا خبر؟ کہ آنے والا رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو اس لئے آنے والے مہنے کا خیر و خوبی سے استقبال کریں ہمارے اوپر تلو ہونے والا رمضان کا چاند خیر و برکت کا چاند ہو اسے دیکھ کر ہمارا دل جذبہ اشتیار سے امڑ آئے ہماری زبان گویا ہو اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی ربک اللہ اے اللہ تو یہ چاند ہم پر امن والا ایمان والا سلامتی والا اسلام کے ساتھ تلو کرنا اے چاند میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے ماہ مبارک کی آمد سے پہلے اس کے مقام اس کی عظمت اس کی فضیلت اس کے مقصد اور اس کے پیغام کو اپنے ذہن میں تازہ کریں تاکہ اس کی برکت سے بھرپور فیدہ اٹھا سکیں اور اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جو روزے کا اصل بخصہ کھے حقوق اللہ کی اور حقوق اللہ کی ایک ایک لسٹ تیار کریں تاکہ آسانی ہو پھر ان کاموں کی بھی لسٹ بنا لیں جنہیں رمضان مبارک میں ادا کرنا ہے اگر آپ ڈیوٹی کرتے ہیں اور عبادات کے لئے خود کو بالکل فری نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ دیکھیں کہ کن کن کاموں کا رمضان کی خاطر چھوڑا جا سکتا ہے اور کن کن کاموں کا رمضان کے بعد انجام دیا جا سکتا ہے اس ماہ مبارک میں ہم اپنے زندگی، صحیحات اور چوانے کی فرصت کو غنیمت جانیں اپنے سارے گناہوں سے سچی توبہ کریں واجبات، مستحبات کی ادائیگی اور حرام اور مناول چیزوں سے دور رہیں پنج وختہ، نمازوں، بالخصوص نماز فجر کی باجمات ادائیگی کو اپنے اوپر لازم کر لیں چند پر زکاة اور حج فرض ہے، اس کی ادائیگی میں غفلت برد رہے ہیں یہ فیصلہ کر لیں کہ پہلی فرصت میرا حج کا موقع ملے تو حج کر لیں گے اور اللہ کی دی ہوئے مال میں سے غریبوں اور مسکینوں کو حق ادا کریں گے جو لوگ حرام کرتکا کر کے اللہ کی غیرت کو چالنج کر رہے ہیں بدکاری، شراب نوشی، ناجائز، کاربار، سودی، لیندین جیسے چرائم میں ملوث ہیں وہ توبہ کر کے عزم کریں کہ وہ ان چرائم سے بلکل دور ہو جائیں گے اور پھر عمر بھر ان کے قریب نہیں ہوں گے قرآن مجید کی تلاوت کا ایک چارٹ بنا لیں اور ہر فرض نماز کے بعد چند آیات کی تلاوت معا ترجمہ کا معامل بنا لیں کہ آنے والا مہنہ قرآن کا مہنہ ہے جس کے لیے ابھی سے تیاری کرنا ضروری ہے معاشرت تعلقات اور حقوق پر خاص طور پر دھان دیں کسی کا کوئی خردہ ہو یا دعویٰ ہے تو اسے فرن چھکا دیں اور معاملے کا تصفیہ کر لیں بروز قیامت وہ شخص بڑا بدنسی اور مفلس ہوگا جو نماز، روزے اور زکاة کے ساتھ آئے گا لیکن اس کے اوپر لوگوں کی طرف سے دعووں کا ایک امبار ہوگا کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالیدی ہوگی، کسی کی بے عزتی کی ہوگی لہذا اس کی ایک ایک نیکیاں لے لے کر دعویداروں کو دے دی جائیں گی جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور دعویدار باقی رہ جائیں گے تو دعویداروں کے گناہ ان کے سروں پر تھوک دیے جائیں گی پھر انہیں جہنم رسید کھتیا جائے گا اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے معاشرت تعلقات کی اصلاح کر لیں اور یہ پک کا ارادہ کر لیں کہ آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں گے گالی گلوچ، بری باتیں جو غلخوری سے دور رہیں گے نیکی اور بھرائی کے کاموں میں پیش پیش رہیں گے اور کسی انسان کا تکلیف نہیں پہنچائیں گے واقع یہ ہے کہ اندھیری راتوں میں اللہ کی خوف سے آنسوں کا ٹپکنا، بدن پر لرزہ تاری ہو جانا ایک طرف خوشنودی رب کا بہترین ذریعہ ہے تو دوسری طرف کمال شخصیت کا راز بھی ہے رات کی دعاوں کے بغیر نہ کبھی شخصیتیں بنی ہیں اور نہ بن سکتی ہیں اس ماہ مبارک میں اپنے سلوک کردار پر دھیم دیں اپنے اخلاق اپن اچھے اخلاق اپنائیں برے اخلاق سے دوری اختیار کریں اخلاق و آداب پر مشتمل کتابوں کا مطالع کریں اچھے اخلاق کے حامل لوگوں کے پاس بیٹھ کر ان کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا عادی بنائیں رمضان غم خاری کا مہنہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی بہت سخی تھے لیکن رمضان کے مہنے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سقاوت کرنے والے بن جاتے تھے اس لیے اللہ نے جس قدر بھی دے رکھا ہے اس میں سے غریبوں اس میں سے مسکنوں کے لئے ضرور نکالیں حسب طاقت روزے داروں کو افطار بھی کرائیں اس کا اتنا ہی عجر ملتا ہے جتنا خود روزے دار کو عجر مل رہا ہے رمضان کیامت سے پہلے ایک دن تنہائی میں ایک سوئی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ہم نے سال بھر کیا کھویا کیا پایا اس دن کو یاد کریں جس دن اچانک موت کا فریشتہ بے دردی کے ساتھ روح نکالے گا لوگ غسل دیں گے کفن پہنائیں گے تنگ و تاریک گھر میں اتار دیں گے منوں مٹی اوپر ہم پر ڈال دیں گے وہاں دردناک ازدہ نکلیں گے وہاں جہنم کی تہت کی ہوئی آگ ہوگی لاکھ چلائیں آہیں بھریں رحمت کے طلبگار ہوں لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوگا یہ احساس خود میں پیتا کریں روئیں کھٹ گڑائیں پھر نئے عزم اور حسلے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی مرضی کے لئے گمر کس لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ وہ ہمیں برقات رمضان کو سمیتنے کی توفیق تا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ